بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ ہم آپ کو جو ہے فرسیر میٹمیٹکس نیو بک اس کا ایکسرسائز ٹو پینٹ ون آپ کو پڑھا رہے تھے اور اس سے پہلے اس چپٹر ٹو کے آرموسٹ جو ہے وہ ہم نے آپ کو جو ہے تقریبا ہمارے لیکچر کمپلیٹ ہو گئے تھے لیکچر فائف آج اس سے سلے کا لیکچر سکس لیکچر ہے اور اس میں ہم آپ کو بتائیں ایکول میٹریسز اب کچھ میٹریسز لکھے ہوئے میٹرکس اے آپ کے پاس لکھاوا ہے تھری ٹو فائف سکس لکھاوا ہے مجھے دوسرا میٹرکس لکھاوا ہے آپ کے پاس وان ٹو فائف تھری لکھاوا ہے اور تیسرا میٹرکس جو ہے وہ تھری فائف ٹو اور سکس ہے اب مجھے بتائیے تین میٹرکس ہیں ان میں کون سے دو میٹرکس ایکول میٹرکس ہیں لیکنہ آپ کہیں سر اے اور سی جو ہے وہ یہ اے اور سی دونوں میٹرکس کون سے میٹرکس کہلائیں گے یہ ایکول میٹرکس کہلائیں گے اب ایکول میٹرکس ہیں اس کے معنی کیا ہوئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے آرڈر سیم ہے اور کارسپانڈنگ انٹری سیم ہے آرڈر سیم ہے ٹو روز ٹو کالم کا ہے ٹو روز ٹو کالم کا ہے اور تھری تھری کے ایکول ٹو ٹو فائف فائف سکس سکس کارسپانڈنگ ایلیمنٹ ایکول ہے they are said to be equal matrices اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ ایک سمجھیں MCQ ہے یہ دو matrices ہیں درمیان میں equal کی sign لکھی بھی ہے یہ کالم میٹرکس یہ کالم میٹرکس ایکول میٹرکس ہیں بتانا ہے x y by definition of equal matrix equal matrix کی definition کے مطابق ہے اگر دو matrix equal اس وقت ہوتے ہیں جب کارسپانڈنگ element equal ہوں x برابر تھری ہو اور y کی value جو ہے وہ 5 کے برابر ہوں then we say these two matrices are equal matrix یا 3 یا 5 تو دونوں equal matrices ہو جائیں گے اس کو apply کرتے ہوئے ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں exercise 2.1 اس کا کوشن نمبر تھری ہے یہ بھی MCQ میں آ سکتا ہے اس میں کہا جا رہا ہے find the value of unknown unknown معلوم کرنا ہے یہ آپ کے پاس پہلا پارٹ ہے اب بتاؤ اس میں unknown کون کون سے ہیں شابش a b c d unknown ہے درمیان میں sign کون سی ہے equal کی sign ہے یہ matrix equal matrix ہیں تو ہم کیا لکھیں گے by definition of equal matrix equal matrices definition کے مطابق اس کا جو پہلا ممبر ہے اس کا جو پہلا ممبر ہے یہ equal ہو جائے گا یہ برابر ہوگا seven iota کے and اس کا جو second member ہے second member کے برابر ہوگا minus four iota b کے برابر ہو جائے گا اس کا جو third member ہے وہ third member کے برابر ہوگا eight iota برابر ہو جائے گا c کے اور last میں اس کا جو third member last member ہے last member کے برابر ہوگا six iota برابر ہوگا ڈی کے اور یہی unknown ہمیں معلوم کرنے تھے a unknown کی value seven iota b unknown minus four iota c unknown eight iota d unknown کس کے برابر آگیا six iota یہ ہی ہمارا انصار ہوتا ہے اور دیکھیں mcq میں سوال پوچھا جا سکتا ہے یہ ایک اچھا کوشن ہے اسی جو ہم آپ کو ایکسرسائز کرا رہے ہیں کوشن نمبر ایکسرسائز سکس پائنٹ ون اس کا کوشن نمبر three کے definitely pushن نمبر three کے parts ہیں اس میں unknown معلوم کرنا ہے اب unknown بتائیے x y unknown ہے z unknown ہے ہے نئے تین unknown ہیں اور یہ a b unknown ہیں تو درمیان میں sign کونسی یہ equal ہے by definition of equal matrices equal matrices کی definition کے مطابق first element first element کے برابر ہوگا x plus y equal ہوگا three کے zero برابر zero ہوگا یہ بات سب جانتے ہیں آپ کو بھی نہ کریں z برابر ہوگا three x کے nine equal to nine یہ بات سب جانتے ہیں two x plus y two x plus y equal ہو جائے گا four کے اور یہ six six کے برابر یہ بات سب جانتے ہیں ایک ہی value آ جائے گی y upon two کے one one کے برابر ہوتا ہے three three کے برابر ہوتا ہے اب four unknown ہیں x y z اور a اور four ہی equation ہمارے پاس حاصل ہو گئی ہیں اب equation number one میں x y ہے equation number three میں x y ہے تو consider کر لیا جائے equation number one کو and equation equation number three کو consider کر لیں one کی value آ گئی x plus y equal ہے three کے اس کی equation آ گئی two x plus y equal آ جائے گا four کے اب ہم کیا کریں گے ان دونوں equation میں x و y معلوم کریں گے simultaneously solve کریں گے اگر بچوں subtract کر دیا جائے یہ sign minus کی ہو جائے گی یہ sign minus کی یہ sign minus کی subtract کر دیں گے sign change کر دیں sign change کرنے پر x دونوں آپس میں کیا ہوں گے cancel out ہو جائیں گے x minus two x minus کا x بچے گا یہ minus کا بنائے گا multiply کر دیں دونوں جانے minus one سے اس x کی value کو پھر ہم کسی ایک equation میں replace کر دیں یہ equation number one میں replace کر دیتے ہیں x کی جگہ one آ جائے گا ٹھیک ہے y معلوم کرنا ہے یہ three minus one تو بچوں یہاں پہ y کی value آگئی two کے برابر تو کیا کیا معلوم ہو گیا x اور y اب اس put کر دیں گے value of x اب ہمارے پاس equation number two ہے اس میں z برابر three x x put کر دیتے ہیں x کی value one ہے اسے equation number two میں replace کر دیتے ہیں z برابر ہوگا three x means one z کی value three کے برابر آ جائے گی x مل گیا y مل گیا z مل گیا a باقی ہے y by two تو put کر دیا جائے y کی value two کو کہا پر equation number four میں تو therefore equation number four implies four میں کیا لکھا ہے a برابر ہے y by two a برابر ہے y upon two two upon two a کی value آ گئی one کے برابر حاصل ہو گئی so required values required values required values آپ کو مل جائیں گی are کیا کیا value ہمیں نکالیں x معلوم کیا y معلوم کیا z معلوم کیا اور a معلوم کیا x کتنا حاصل کیا one y کی value two x one y two z کی value three اور a کی value one اچھو یہ ہمارے پاس مکمل جواب حاصل ہو گیا آئی ہو بھی یہ کلیر ہے see اس type کا ایک اور سوال ہے ہمارے پاس اس میں آپ سے کہا جا رہا ہے find real number x y z such that matrix a is hermition matrix یہ matrix ہمارے پاس ہے اور claim کیا جا رہا ہے یہ matrix جو ہے hermition matrix ہے آپ کو یاد ہے hermition matrix کسی کہتے ہیں شابش بتاؤ تو یہ ہم آپ کو بتا رہے تھے hermition matrix hermition matrix hermition matrix کسی کہے گئے کسی matrix کا conjugate لیں transpose کرنے پہ وہی matrix آ جائے تو hermition matrix ہے تو یہ matrix hermition matrix ہے hermition matrix ہے یہ بات given ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے x, y اور z معلوم کرنا ہے hermition matrix میں دو کام کرتے ہیں conjugate لے کے transpose کرتے ہیں تو بٹا یہاں پر ہم اس کا کیوں ہے وہ conjugate لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم اس کا conjugate لے کے سام کریں گے taking conjugate conjugate لیا جائے گا تو a conjugate 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 کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیے اس matrix کے تمام element پہ attack کریں اگر iota ہے تو minus میں shift کر دیں یہ 3 آ جائے گا x-2 iota minus y iota ہو جائے گا 3 plus 2 iota 0 رہے گا 1 minus z iota minus y iota 1 plus x iota minus 1 آ جائے گا 2 ۔ ۔ 3 x minus 2 iota minus y iota 3 plus 2 iota یہ 0 1 minus z iota یہاں جائے گا minus y iota 1 plus x iota minus 1 اب یہاں ریزر لکھیں گے since matrix جو آپ کو given ہے وہ کس نیچر کا ہے ہرمیشن کا ہے matrix is ہرمیشن ہم نہیں کہہ رہے question کہہ رہے کہ matrix جو ہے ہرمیشن ہے ہرمیشن کا mathematical مطلب ہے a conjugate transpose a کے برابر ہوتا ہے اب ہم دونوں کو آمنے سامنے رکھ لیں یہ conjugate transpose کو بھی اور a کو بھی آمنے سامنے رکھیں conjugate transpose تو میرے پاس لکھاوا ہے 3 3 plus 2 iota minus y iota x minus 2 iota 0 1 plus x iota minus y iota 1 minus z iota minus 1 اور a بیٹا لکھاوا ہے آپ کے پاس یہ 3 y iota یہ 3 minus 2 iota 0 1 plus z iota اور y iota element فرس element کے برابر ہوتا ہے second element 3 plus 2 iota پیٹا یہ آجائے گا x plus 2 iota کے ساتھ اسے ایکویشن بند کہہ لیں minus y iota y iota y iota consider کر لیں گے ہم یہ جو ہمارے پاس complex number ہے one real part ہے one real part ہے تو ہم دونوں کا imaginary part equate کر لیں equating imaginary part تو iota کا imaginary part x iota کا imaginary part z but x کی value ہم نے نکالی 3 تو بٹا یہ 3 برابر ہو جائے گا z کے ایک element بج گیا کونسا x نکال چکے y نکال چکے y نکالنا ہے تو second equation کو ہم compare کر لیتے equating second equation تو اب ہم یہاں پہ equate کریں گے equating equation number 2 اور equation number 2 previous page میں میرے پاس کیا لکھیوی ہے minus y iota یہ y iota یہ لکھیوی ہے تو یہاں پر imaginary part کو equate کر لیں imaginary part کو equate کریں iota کا coefficient minus y iota کا coefficient y آج اس minus y کو یہاں پہ shift کر دیں y plus y 0 0 برابر ہو جائے 2 y کے برابر ہو 0 upon something یہ y آج 0 y کی value 0 کے برابر آگ اب آپ چاہے تو ساری value لکھ دیں so required values required values of what required values of x y z r x کتنا نکل آیا 3 y کی value 0 z کی value 3 تو یہ ہمارا answer حاصل ہو گیا اس میں ہم نے تمام values کو explain کر دیا i hope یہ clear ہے تو یہ جو ہے ہمارے پاس آج کا topic تھا equal matrices کا یہ ہم نے آپ کو کرا دیا اب ایک دو part آسان سے ہیں یہ ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں exercise 2.1 question number 1 کی بات کی جاری ہے کہا جارہ چند matrices ہیں ان کو specify کریں یہ question number 1 mcq کی صورت میں آ سکتا ہے یہ ایک matrix ہے 3 rows 3 column اس کو کہیں گے یہ diagonal میں element لکھے میں ہیں باقی سارے element 0 تو ایسا matrix جس میں diagonal میں element لکھے میں ہوں اس کو ہم diagonal matrix کا نام دیتے ہیں ایسا matrix جس square matrix ہو صرف diagonal میں element لکھے ہو اس کے اوپر بھی 0 اس کے نیچے بھی 0 تو diagonal matrix کلائے گا یہ ایک matrix ہے اس کے diagonal میں element لکھے ہیں الگ الگ لکھے ہیں اور اس کے اوپر 0 اس کے نیچے 0 تو بٹا یہ matrix بھی کے diagonal میں element لکھے میں ہیں اوپر 0 نیچے 0 تو اسے بھی ہم diagonal matrix کا نام دیں گے لیکن اس میں سارے element diagonal میں same ہے تو اس کو ایک اور نام دیتے ہیں scalar matrix اور پیپر میں سوال آیا تو آپ جواب میں کیا لکھیں گے scalar matrix لکھیں گے ہے تو diagonal لیکن سارے element same ہونے کی وجہ سے اس diagonal کو scalar matrix کا نام دیتے اب یہ matrix ہے اس میں سارے element diagonal element ہے سب کے سب 1 کے برابر ہے تو اسے ہم identity matrix کا نام دیتے کیا کہتے ہیں identity matrix کا نام دیتے اب یہاں دیکھیں یہ ایک matrix ہے اس میں ایک column روز ہیں two rows ہیں column کتنے ہیں one two multiplied by one اس کا order کہل آئے گا یہ ایک matrix ہے اس میں ایک ہی رو ہے تو ایک رو والی matrix رو matrix کہل آئے گا اور اس میں order آپ سے پوچھیں ایک رو ہے آپ سے پوچھ جائے اس matrix کا order یہ اضافی طور پہ بتا رہے ہم ایک رو ہے اور تین column ہے ایک رو ہے اور تین column ہے اس matrix کا order جو ہے one by three ہوگیا آئی ہوگی یہ clear ہے اب یہ matrix ہے question number five کے parts ہیں اس میں کہا جا رہا ہے اس کو tabular form لکھیں اس وقت یہ جو ہے وہ notation form میں لکھا ہے اس کو tabular form میں لکھنا ہے tabular form میں لکھنا column کتنے ہوں گے three یہ پہلا column آ جائے گا یہ دوسرا column آ جائے گا یہ تیسرا column آ جائے گا ان دونوں کو multiply کریں two three is six ہوگا element کتنے لکھیں گے six یہاں لکھا جائے گا ان کے intersection پہ ہم لکھ دیں گے یہ six element لکھ اب ترتیب کیا ہوگی پہلے لکھا جاتا row first row first row first row second row second row second row پھر برابر میں ہم لکھتے column یہ پہلا column آ گیا یہ ہمارے پاس دوسرا column ہے یہ ہمارے پاس تیسرا column ہے بات سمجھا رہی آپ کی اچھا بات نہیں تو ادھر سمجھیں یہ ایک matrix ہمارے پاس ہے x matrix ہے اسے بھی tabler form میں row four کا مطلب column تو ہمیں ایک setting کرنی ہے three rows اور four column یہ first row second row third row three row column کتنے منانے four پہلا column بنانا ہے دوسرا column بنانا ہے تیسرا column بنانا ہے چوتھا column بنانا ہے یہ ہم نے ایک rough setting کے لی اب three four twelve بارہ element بنیں گے ایکس 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 یہ بارہ four four آجے گا اب بتاؤ یہ row پہلے first row first row first row see second row second row second row third row third third اور third row آگئی یہ ہم نے row لگ دی اب column لکھتے ہیں برابر میں column first column first column first column second column second column second column third column third column fourth one fourth column fourth column تو یہ اس کی جو ہے وہ کونسی فارم آگے بٹا notation فارم حاصل ہو گئی ہے تو اس طرح اس طرح ہماری ہماری کمپلیٹ ہو جائے جائے گی اور آپ اس میں کمانڈ حاصل کر لیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں کمنٹس کر کے ہماری خصلاف ضائعی کریں دعا ہے اللہ تعالی آپ کو اچھے نمبر سے کامیابی عطاق اپنا خیال لگیں تینک ی